بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو زولوجسٹ محسن آج کے اس لیکچر میں ہم فشیز کے اورجن اور کلاسیفکشن کو ڈسکس کریں گے اورجن مین کے فشیز کب کہاں اور کیسے ایوالو ہی اور کن فیچرز کی بیس پہ ہم فشیز کی کلاسیفکشن کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ اگر آپ بیلوجی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ افیکٹس یاد کرنی سمجھنی بہت ضروری ہیں ہر قسم کے کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کے لیے اور اپنے اکیڈمک جو ایم ایسی یا ایم فیل لیول ہے اس پہ آپ کو یہ ٹرمز بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اور آپ کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہونے والی ہیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کچھ بریف ہسٹری دیکھ لیتے ہیں اورجن کے حوالے سے کچھ جو پیریڈز ہیں اور کچھ گروپس ہیں فشیز آر انسیسٹرز آف آل ورٹی بریٹس یہ تو آلموست سب کوئی پتا ہوگا ہیگ فشیز آر موسٹ اپارٹن ورٹی بریٹس نون یعنی اس وقت تک کہ جتنے بھی نون ورٹی بریٹس ہیں اس میں سب سے پرانا ورٹی بریٹ ہے ہیگ فش چینیز ریسرچر نے ایک لیٹیسٹ لینسلیٹ شکل کا ایک آرگنزم ڈسکور کیا ہے زمین سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانیس سو تیس ملین سال پرانا ہے اور اس کا جو لائف سٹیل ہے وہ پریڈیٹری تھا یعنی اس کے بارڈی کے فیچر جائیں بارڈی میں اس کے مسلز بھی پائی جاتے ہیں اور جو موہ ہے اس کے اندر دانت بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں تو آنکھوں سے برین کا اندازہ لگتا ہے اور جو دانت ہے اس سے بون کا اندازہ لگتا ہے مسل سے مومنٹ کا اندازہ لگتا ہے تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرگنزم تھا اس کا لائف سٹیل پریڈیٹری تھا اور یہ اپنے دور میں پریڈیشن کیا کرتا تھا تو یہ سب سے اولڈیسٹ نون فاصل ہے اس وقت تک کا جو ورٹی بریٹس کا ملے اسی طرح جو نیکسٹ افیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اور گروپ ہے یعنی وہ پانچ سو تیس تھا پچھلا اور یہ پانچ سو دس ملین سال پرانا ہے کونوڈونڈز کا کونوڈونڈز کے باڈی کے اندر بھی ہمیں بڑی بڑی آنکھیں دو نظر آتی ہیں اور ان کے موہ کے اندر دانتوں جیسی سٹرکچرز بھی پائی جاتی ہیں جو کہ ڈینٹائن کی بنی ہوئی ہیں اور ڈینٹائن کیمیکل جس سے باقی دانت بھی بنی جاتے ہیں تو اگر آپ دانت موجود ہیں تو اس کا اندر بھی یہ ہے کہ بون بھی اس کے اندر موجود ہے یہ پانچ سو دس سال پرانا ہے اسی طرح ایک دوسرا گروپ پہ جو اس سے لیٹسٹ ہے وہ پانچ سو ملین سال پرانا ہے اور وہ اسٹریکوڈرمز ہیں اسٹریکوڈرمز کے اندر بھی یہی والے جو فیچرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں سیملیرلی نیکسٹ اپ دیکھتے ہیں کہ جو فیشی کی ایولوشن سٹارٹ کب ہوئی تھی تو یہ کیمبرین ایکسپلوجن کے دوران سٹارٹ ہوئی تھی کیمبرین ایکسپلوجن مین کی ایک ٹائم تھا جیولوجیکل ٹائم سکیل کے اندر جس میں بہت زیادہ دیورسیفکیشن سٹارٹ ہوئی تھی ایکسپلوجن مین کی ڈیورسٹی بہت زیادہ اس میں اورجنیٹ ہوئی تھی اور فیشیز جو ہیں ان کے دو گروپ سے ہیں کونوڈونس اور اسٹیکوڈرمز یہ لیٹ کیمبرین میں اورجنیٹ ہوئی تھے سیملیرلی جارڈ ایکسٹینڈ فیشیز اپیئرڈ درنگ دی لیٹ سیلیورین یہ اس کے بعد والا جو ہے ٹائم سیلیورین اب ایکسٹینڈ فیشیز کیا ہوتی ہیں ایکسٹینڈ مین کی ایسے آرگنزمز ہیں جو فاسلز میں بھی پائے جاتے ہیں اور اس وقت ان کے زندہ میمبرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح بڑا ایمپارٹن ایم سی کو پوچھا جاتا ہے کہ ایج آف فیشیز کے اس پیریڈ کو کہتے ہیں تو وہ ہے ڈیوونین پیریڈ دیوونین پیریڈ is known as age of فیشیز اب اس میں وٹی بریٹ کے کچھ دو بیسک فیچرز ہیں بون اور برین بون اور برین کو لے کے ساری جو فیشیز کی کلیسیفکیشن ہے یا باقی جو وٹی بریٹس ہیں ان کی ہم کلیسیفکیشن کرتے ہیں تو سپیشلی جو ٹیکسانومی فیشیز کی ہے اس کے اندر بون اور برین کا کافی زیادہ رول ہے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بون کا رول ہے تو بون کیسے ایوال ہوئی تھی لیکن بون کی جو ایولوشن ہے وہ بھی تک still unknown ہی ہے کوئی آپ solid چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بون کیسے ایوال ہوئی تھی لیکن بون ایوال کیسے ہوئی تھی اس کے لئے مختلف سکول آف تھارڈز ہمارے پاس موجود ہیں ایک جو سکول آف تھارڈز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے بونز جو ہیں وہ سکن کے ڈینڈگلز سے اورجنیٹ ہوئی اب ڈینڈگلز کیا ہوتے ہیں سکن کے اوپر یہ small structures پائی جاتی ہیں کیلشیم ہی کی بنی ہوتی ہیں یہ آپ کو دائیگرام نظر آ رہی ہے یہ شارک کی سکن کے ڈینڈگلز ہیں جو electron microscope سے enlarge کر کے دیکھے گئے ہیں تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کزن چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح دوسرا سکول آف تھارڈز یہ کہتا ہے کہ نہیں جو منرلز ہیں کیلشیم وغیرہ ان کی direct deposition سے کرسٹلز بنی تھی باڈی کے اندر اور جو کرسٹلز ہیں ان کی development ہوئی اور جس سے آگے جو بونز ہیں وہ بنی جی نہیں جیسے بونز کے اردگرد جو ہے وہ flesh وہ آتا گیا سیلز اکٹھے ہوتے گئے تو وہ ایک structure بن جاتی ہے اس میں یہ جو آپ کو دائیگرام نظر آ رہی ہے یہ کرسٹلز ہیں کیلشیم کی جو بونز کے اندر نظر آتی ہوں جی بلیکٹان بائیکروگراف ہی ہے سیملرلی اب ہم آگے دیکھتے ہیں جی کہ جو پہلی بون ہے وہ ہمیں اسٹیکروڈرمز کے اندر نظر آئی ہے یعنی solid effect اسٹیکروڈرمز میں پہلی بون نظر آئی ہے اور وہ 500 ملین سال پرانی ہے اس کے بعد adaptive radiation and let to jazz and paired appendages and fishes adaptive radiation کیا ہوتی ہے کہ ایسا جیولوجیکل سکیل کے اندر ٹائم آتا ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ ورائٹی organisms کی نظر آتی ہے کہ وہ پیدا ہو گئی ہے تو یہ جو sudden ورائٹی کا پیدا ہو جانا اسے ہم بائیولوجی کی زبان میں radiation کہتے ہیں یا adaptive radiation کہتے ہیں اسی طرح یہ جو radiation ہے gave rise to huge diversity of fishes present no یعنی جو آج کی جو fishes ہیں ان ساری fishes کی جو diversity ہے یہ اسی time کے دوران پیدا ہوئی تھی اب ایک اور جو question ہے وہ scientist کے اور student کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ fishes جو ہیں یہ fresh water سے originate ہوئی تھی پہلے یا کہ marine water سے originate ہوئی تھی اب question کیوں ذہن میں آتا ہے وہ اس لیے کہ 41% یہ fish کی ورائٹی ہے یہ fresh water میں پائی جاتی ہے اور fresh water ہے کتنا یہ 0.0093% ہے total volume کا جو زمین کے اوپر پانی پائی جاتا ہے تو اس سے question ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھئی اگر اتنے تھوڑے سے source میں اتنی زیادہ ورائٹی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ start تو یہاں سے ہوا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ جو fishes کا origin ہے وہ marine ہی ہے یعنی marine سے evolve ہوئی اور وہاں سے پھر یہ travel کر کے fresh water کی طرف آتے گے تو امید ہے آپ کو یہ facts جو ہیں وہ یاد رہیں گی اور آپ کے کام بھی آئیں گی اس کے بعد ہم next چلتے ہیں classification کی طرف کہ fishes کی جو classification ہے وہ کیا ہے اور بہت زبردست انداز میں terms کو سمجھا کہ آپ کو ہم classification آج سمجھائیں گے تو چلیے start کرتے ہیں fish classification سمجھنے سے پہلے کچھ جو basic terms ہیں جو fish کی classification میں use کی جاتی ہیں اور اکثر student کو یہ بڑی مشکل لگتی ہیں یاد کرنے میں سمجھنے میں تو سب سے پہلے ہم وہ سمجھ لیتے ہیں تاکہ جب بھی یہ نام ہمارے سامنے آئے ان کا meaning ہمیں سمجھ آ جائے اور اس کے بعد اس کے جو سارے features ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جائے تو سب سے پہلے جو word of vertebrates mean کے ایسے organisms جن میں vertebral column back bone یا read garyo جاز کی definition یہ ہے کہ bones having teeth یہ گریک ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاز ایک نیتھامین a mean کے negative نہیں ہے وہ negative سنس میں ممیوز کرتے ہیں بائیو کے اندر تو جالس ایک نیتھامین جالس مگزی نہیں یہ ایک نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے slime fish اور kind of mullet جو چھوٹے فشز ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں سیفل ایس پی کیا ہے جی سیفل ایس پی یہ ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ head covered with flattened shield یعنی head کے اوپر ایک topino structure ہوتی ہے with eye closed to middle of the head یعنی درمیان میں head کے درمیان میں یہ eyes کی ایسی structure کو ہم کہتے ہیں سیفل ایس پی similarly conterish thighs conterish thighs کیا ہیں جی کہ contero mean cartilage and icthize mean fish mean کہ conterish thighs are cartilaginous fishes نام یاد رکھنے osteic thighs کیا ہیں جی osteo mean bone and anic thighs mean fish تو osteic thighs ایسے organisms ہیں جو bone fishes ہیں similarly ilesmo branque ilesmo کا بیٹن metal یعنی ایسی metal جس کو تھوڑے سے کوٹ کوٹ کے flat کیا گیا ہو اور اس کی look بڑی rough سی ہو اور اس کے اوپر dots بھی ہمیں نظر آتے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ilesmo اور branque mean gills ایسی head mean کی ایسی organism ہیں جن کے سامنے پورے ایڈ ہی میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور mouth ان کا بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے ایک نیچے والی سائیڈ پہ sarco mean fleshy and terry fins or wings fleshy wings یا fleshy fins actin mean having rays and terry fins or wings یعنی ایسے fishes جس میں ہیں ان کی rays ہیں fins ہیں وہ ریز کی طرح ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب فائلوم وڈی بریٹا وڈی بریٹا کی آگے سپر کلاس ہے ایک گنیتن ایسے organisms ہیں جو جال ایس جبر نہیں ہیں لیک پیر ڈپینڈجز ان کی جو جو ٹنگے ہیں یا فن ہیں یا بازو جو بھی آپ کہہ لیں وہ نہیں ہیں دوسری سپر کلاس ہے گنیتو سٹروم جو ان کے اندر جاز بھی موجود ہیں اور پیر ڈپینڈجز بھی موجود ہیں تو یہ دو بیسک فیچرز ہیں جاز اور پیر ڈپینڈجز جن کی بیس پہ یہ دونوں سپر کلاس بنی ہوئی ہیں اس کے بعد جو ایک نیتھن سے ان کی آگے کلاس ہے مگزی نہیں ہیگ فیشز اب یہ ہیگ فیشز کیا ہیں تو یہ ہے جو آپ کے سامن سکرینج پر نظر آ رہی ہے کوئی آپ کو فن نظر نہیں آ رہے کوئی ایٹس ایٹرہ اور بلکل اس کے اندر جا بھی نہیں ہے اس سی 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 فلس پی ڈو مارفی ہے اس میں آتی ہیں جی لیمپریز اور لیمپریز کبھی دیکھیں آپ نہیں دیکھیں چلیں یہ دیکھ لیں یہ ہوتی ہیں لیمپریز یعنی بلکل سکر ٹائپ ہوتے ہیں یہ فشز جو دوسری ہیں بڑی ان کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں اور وہی سے اپنی فوڈ وغیرہ یہ اب زاب کرتی رہتی ہیں جو گنیتو سٹرم کی جو پہلی کلاس ہے آستی تھائیز اور دوسری ان کی کلاس آگئے کانٹیک تھائیز آگئی ہیں نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اور سیکنڈ کلاس کانٹیک تھائیز پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ یہ کارٹی لیجنیز فیشیز ایسی فیشیز ہیں جن میں بونز نہیں ہوتی ہیں اور اس لئے ہم یہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور ہم مسلم ہم جو آستی تھائیز ہیں بونی فیشیز ہیں صرف یہ ہی کھاتے ہیں ہمارے حلال ہوتی ہیں گنیتو سٹرم کی ہم نے دو کلاس دیکھ لی ہیں لیکن سب کلاس دیکھ نہیں ہیں کانڈ ایک تھائیز جو ہیں سب کلاس ہے الیس مو برانکی اور دوسری سب کلاس ہے ہولو سفیلی اسی جو آستی تھائیز ہیں سب کلاس سرکوپ ٹیری جائی اور دوسری سب کلاس ہے ایکٹی نو ٹیری جائی اب اس میں اگزامپل دیکھ بلکل چوئے کی طرح ہوتا آگے سے اور مو بلکل چھوٹا سا ہوتا نیچے کی طرف سرکوپ ٹیری جائی یہ لنگ فشی ساری یا سی دونوں گروپ اس کے اندر شامل ہیں سب کلاس ایکٹی نو ٹیری گائی اس میں ری فرنٹ فشی ساری کی ساری امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیکچر سے بہت کوئی سیکھا ہوگا سمجھ بھی ہوگا یاد بھی کیا ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ہم صحیح دریکشن میں اور آپ کی ریکارمنٹ کے مطابق کام کر رہے ہیں تو یہ نام یار رکھنے آپ نیچس جو ہمارے لیکچر ہوگا وہ ہوگے فیچر اور کمپلیٹ ڈسکشن آف اے گنیتھنز اسی طرح سیریز میں ہم آگے گنیتھنز کی طرف جائیں گے پھر آگے جتنی بھی کلاسز ہیں فی بیاں سے لے کے محمل ساک وہ ساری ہم نے ون بی ون ڈسکس کرنی ہے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسی طرح سیکھتے رہیے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ